اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آکے باپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم پکانے جا رہے ہیں ویری ایزی چکن ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ڈیلیشیس بنتا ہے اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح بنتا ہے دیکھتے ہیں اس شورٹ ویڈیو کلپ میں اراؤن سیون ہنڈڈ گرام ہم نے چکن لے لیا ہے جو کہ ڈرم اسٹک اور تھائیس کے پیسز ہیں ڈرم اسٹک کے پیسز کو میں نے اس طرح کٹ لگا لیا ہے دونوں طرف سے اور تھائیس کے جو ہے پیسز کو بھی میں نے اس طرح کٹ لگا لیا ہے تو چلتے ہیں ہم نیکس سٹپ پہ اس کا مسالہ بناتے ہیں اراؤن دو ٹیبل اسپون ہم لوگ اویل لے لیں گے اراؤن ون ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر لیمن جوس شامل کر لیں گے یا آپ چاہے تو فریش لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل اسپون ہم لوگ گارلک اور جینجر کا پیسز میں شامل کر لیں گے ون ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم لوگ ہلدی پاورڈر شامل کر دیں گے ون ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم لوگ لال مرچ پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی اسپون اس کے اندر ہم لوگ زیرا پاورڈر شامل کریں گے کیومن پاورڈر ون ٹی اسپون اس کے اندر ہم لوگ گرم مسالہ شامل کریں گے روستڈ گرم مسالہ کیسے بناتے ہیں یہ اس کا لنک اوپر آ رہا ہے پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو لنک کو چیک کر لیجئے گا حضبت ضرورت اس کے اندر ہم لوگ نمک شامل کر لیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ سمک پاورڈر شامل کریں گے اگر سمک پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اناردانہ بھی شامل کر دیجئے پینچ آپ اس کے اندر فوڈ کلر شامل کی جگا یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ کلر شامل نہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا دو ٹی بل اسپون جو ہے ہم نے اس کے اندر یہ یوگرٹ شامل کیا ہے تو اب جو ہے اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ اپنا چکن شامل کر لیں گے چکن شامل کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر کے پھر آپ کو شو کرتا ہوں ہم نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے سارے چکن کو مسالے کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈائریک بھی پکا سکتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ اچھے بہترین ٹیسٹ کے لیے آپ اس کو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھ دیں تو میں اس کو دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ پر رکھ رہا ہوں پھر انشاءاللہ آفٹر دو گھنٹے میں آپ کو شو کرتا ہوں دو سے تین ٹیبل اسپون ہم لوگ پین میں اوئل لے لیں گے جی فرینڈز اوئل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے چکن بھی ہم نے رکھے ہوئے تقریباً میرے کو دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو ہم چکن کو اس میں نکال دیں گے ایک کر کے پیس چکن کو ہم نے پین میں شامل کر دیا ہے اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں اسی طرح میڈیا مانچ میں اس کو فرائی ہونے دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک ایچ سائٹ یہ دوستو چکن کو ہمارے پکتے میں تقریباً تین چار منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم لوگ پلٹ لیتے ہیں چکن کو ہم نے پلٹ لیا ہے اور اس کو اس طرف سے بھی ہم لوگ اسی طرح تین چار منٹ تک پکائیں گے آنچ جو ہے اس کی میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے ہمارے چکن کو دوسری طرف سے بھی پکتے ہوئے تقریباً تین چار منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم لوگ پلٹ لیتے ہیں دیکھیں اس کا بہکرین اور براؤن کلر ہمارا اس کا آ چکا ہے یہ جو ہمارا تھوڑا یوگرٹ کا مسالہ بچ گیا تھا یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دوستو اس کو دیکھیں مسالے کو ہم نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سے اس کو اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے مسالہ اور ڈالنے کے بعد جو ہمارا بچ چکا تھا تو اب ہم اس آنچ کو میڈیم ٹو لوگ کر کے اس کو جو ہے چکن کے گلنے تک ہم نے اس کو اسی طرح ہلکی آنچ میں پکانا ہے چکن کو چیک کر لیتے ہیں دوستو ہمارا چکن دیکھیں اگدم گل چکا ہے اور چکن نے تھوڑا پانی بھی چھوڑا ہے تو انیوے اور مائی ریسپی اول موز جو ہے ریڈی ہے اور اس کو ابھی ہم لوگ تھوڑا آنچ کو ہائی کر دیں گے اور ہائی آنچ پہ ہم لوگ اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ یہ اس کا پانی خوشک ہو جائے تو چلیں میں اس کو ہائی آنچ پہ پکا کے پانی خوشک کر کے پھر آپ کو شو کرتا ہوں دوستو ہمارے دیکھیں چکن کا پانی اگدم سوٹ چکا ہے اور چکن اگدم پرسیک ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور پہترین اس کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پر جو ہے گارنیشن کے لیے میں تھوڑا سی سپر ہارا دنیا شامل کر دیں گا تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے میں یہ میں لال مرچی شامل کر رہا ہوں ریڈ چلی فریش وان آپ چاہیں تو گرین یوز کر لیں میں یہ لال یوز کر رہا ہوں تو یہ چکن جو ہے ہمارا اولموسٹ ریڈی ہے تو میں اس کو آپ کو پلیٹ میں نکال کے شو کرتا ہوں جی فرنس ہماری ایزی چکن کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اپنے لیے بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں بہت ہی ڈیلیشیس چکن ہے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایزی اور آسان ہے اس کو بنانا دوستو آج کی ریسپی کو اگر آپ نے انجوائے کیا ہے تو پلیز گیو می ای تھمز اپ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب می چینل انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ آکے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ